موسیقی خالق اکبر کا نام ملند ہے ذرا زور سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا ایلی پھر بھی نعرہ حیدری یا ایلی حشکل کشا سلوات پڑھ ایک دفع اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد دعای زہور ایمام زمانہ اللہ اللہ علیہ وسلم دعای زہور ایمام زمانہ سمیل علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ خلقنا فی امت اللہ فاضر دباتو اللہ کعب قوسائن وا اکرمنا بے بلایت وسیق اللہ ردد لگ شمس و مرتان وصلہ ایلی قبلتان بجاہد بسیفائن برمشائن بشرفنا بحب زہران اللہ محمد اللہ وقت اللہ فضلت اللہ نزائل آلمین بجاہد بنا من الباقین اللہ مصابل حسن والغسن و تسعط من زریت الحسن اللہ دینمن بقال مصابلہ مرجحہ حسنات حمال سکلائن وغم اعمت المشرکین وغضات المغرباین صلوات اللہ کے لئے مادامت اللہ نجرائن اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب اگل مجید و فرقان اہل حمید و غواستہ کل قائلین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیكم اللہ و رسولوہ و لذین آمنوا لذین یقیمون صلاة و یعطون زکاة و غم و راکعون صلوات باوازہ بلو حضراتِ قرآن سعادات و مومنین سلام علیکم توفہیاء لی مدد مینہ چیز نے عصبِ جناتی خدمت میں قرآنِ مجید چھٹا پارا سورہِ میدہ دی آیت نمبر پچھ پنجا آیتِ ولایتی تلاوت داشر فاصل کی مذہبِ شیعہ خیر الوریہ تے غیرہ دی طرف بڑے بڑے اعتراضات من دین چند مسائل ہیں جنہ دا جواب میں دیکھ کے میمبر تو لینہ مذہبِ شیعہ تے دشمنانِ اہلِ بیعت تے اہلِ بیعت سب تو وڈا دشمنانِ اہلِ بیعت تراز کردن کہ شیعہ لئین ولیلہ پڑھ دین اینہ دا کلمہ بے کھو تاں لئین ولیلہ ازان بے کھو تاں لئین ولیلہ نماز بے کھو تاں لئین ولیلہ سجنہ یاد رکھی شیعہ لئین ولیلہ اہلِ بیعت تے مولا علی دی ولایت صحابت اللہ دے قرآن مصطفہ دے فرمان من کنتو مولا دے لانال خد حضرت مر دے اپنے بیان ڈیڑھ سو کتاب برادرہ نے اسلام دی بلا مبارکہ ڈیڑھ سو پیر شوقشاہ پادشاہ پیرو مرشدہ حکم سیتے میں حاضر ہوں نہیں سی توجہ جدے چلوبہ اسلام نے لکھا نظر تحاضر آیا اِنَّا بَعْبَرِ کُمْلَا دی آئے توڑے میرے بولا علی دی شان فچو سو وقت نازل ہوئی جدو سرکار نے رکو دی حالت میں چنگو ٹھیک حیرات فر پائی پیدی تفزیلے میں مدینہ محمد مصطفیٰد آباد آئی ایک منگت آیا مزید تے تے مزید تے آ کے اونا کل منگیا جڑے کار جن کوئی شہنی سر دے منگت نے کو جنہا ملیا ہتھ بلاد کر کے کہیں دا میرے اللہ قواہ رہنا اللہم اشار تیرے رزول کی بارگاہ سے کھالی جا رہا ہوں منگتہ دے شقوابر لفظ صحابہ اکرام نے مسجن نبی سنے نبی پاک نے اپنے حجرے سنے تیرے میرے مرشد لینر پودی حالت وچنگوٹھی دی ترف اشارہ کر کے منگتیا نے سٹیہ بھرمایا منگتیا کی لے نہ کرشکوے نہ کر مسیدچ نبی موجود نہیں نبی داوار سا علی جو موجود منگتاں گوٹھی لے کے باہر نکلے دوچھے پاس سوڑا مکیتا مٹھا مدنی سبج گمبتوالی سرکار نے منگت نے پوچھیا کوئی شاہ ملی ہے کہ دیاں ہاتھ پڑھ کے کہندہ سرکار ضرورت تو چوکھا مل گیا حاجت تو بدیک مل گیا چارزوستانسی چکڑے مصطفیٰ پوچھیا کیڑی شاہ ملی کہندہ گوٹھی کالی قبلی والی سرکار بھرمایا من آتا کا حاضر خاتم منگتے تنہوں گوٹھی دی تھی کہاں میں کہندہ زاکر راکے ہو سکھی ہستی جنباد پڑھ دی انہیں گوٹھی خرات کی تھی یہ باکی دے سارے دوے دے تھانی ہی سانتا ہے تفسیر فتم قدیر لاما شکانی جلد نبر دو سوا ترونجا تفسیر درمان سورے لاما جلال دن سید تھی جلد نبر دی دوے سوا دو سو ترین مبر کے دا خبا پاسا سونیا سودانر کلن نکا دے ادھار نئی آ کتاباں کوڑی نے گڑی چھ رکھییاں بارا شندیا میں گئے تھے بہیران دیا حضرت عبداللہ ابنے بازر دی اللہ تعالیٰ اندروایت فرمان دنے جا میرے برشد لینر کووی چوزار جایا نہیں جبریلہ اطلاق نازل ہو گئی ناما ولی قبلہ ورسولوہ واللہ دینا آمن اللہ دینا یقیمونا سلاة ویوتونا زکاة وہمرا کے اون اللہ فرمان مسلمان توڑے حاکمر ولی تینر توڑے حاکمر ولی تینر میں اللہ ولی ایک رسول ولی ایک شاہر بطول ولی توجہ ہے پیرو مرشد سید شوکشہ بادشاہ قازمی مشہدی تشریف لائنے اونا دیامت سارے مل کے سلوات پڑھو صحیح اجازت ہے سکار سردار جی اجازت ہے میرے سردار قرآن دی روحنا ولی تینے ثابت ہوئے کتنے ولی؟ تینے ولی جڑا حکم دیتا کیا؟ ایک اللہ ولی ایک رسول ولی ایک مولا علی ولی تینے شیعہ کلمہ میں تینے پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جدو اصلا لا الہ اللہ پڑھا اللہ نو ولی منیا جدو محمد رسول اللہ پڑھا حکومت مصطفیٰذا اقرار کیتا قرآن دی روحنا تیسرا ولی مولا علی یا انما ولی اکملہ دی آیت قرآن بچہ بارکن نہیں پہے گی یا علی اللہ ولی لا پڑھنا پہے جہتے سجنہ قرآن بچہ دو ولی ہوں جہتے سجنہ قرآن بچہ دو ولی ہوں دیتے ہیں جہتے ہیں دو ہی کوئیاں دیں 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 جہتے ہیں تیسرا ولی مولا علی جی نے حالت رکو بچہ موٹھی خیرات فر بائیں میں کوئی اٹھارا ہوں نہیں منادرے کر چکے ہیں جی تھے کوئی نہیں اپڑیا ہوتے پار میں آکا نہ کر دی ڈیوٹی لائیو مشہدیاں دیں نہ کر دی ایک منادرے جو بندہ منو کہیں دے تو کہنا مولا علی آلت رکوچ انگوٹھی دیتی تو آڈالی نماز نہیں سی پیا پڑھ دا انگوٹھی دینا نلی دی نماز نہ ٹوٹکے یا جلی دی نماز بچائیں گا یا خیرات بچائیں گا میں کہا دھو میں شہمہ بچائیں گا ہیدری میان میں کہا مسلمان ہے دے روپ چھ لگ دا منو خارجیں گے دے میرے گرشتلی دی نماز تیترازکان میں کہا مولا علی نے انگوٹھی دیتی نماز ٹوٹکی میں کہا مولا دیتی انگوٹھی دیتی نماز ٹوٹکی جناردی کتاب تندل مالے جلدن بردو سوا دو سو بطالی ورکتا سجا پاس جلی دے چلی کے نبی پاک نماز پڑھ دے آپ دے آپ در خارجیں گے دیتیستی میں نے بندہ کہن دا ولی تے بڑے نے چوڑا ہے شری ولی بڑا ہے شری ولی شاہ شمط تبرید ولی شاہ جو سب کر دید ولی فرید الدین کن شکر ولی بابا ساپر ولی داتا ساو ولی ولی بڑے نے تے تُسی شیعہ کلمہ چی صرف ولی دہی نا لئی دی تُسی پڑھے آکر لا الہ حید اللہ کو محمد رسول اللہ داتا ساو ولی اللہ اگر ہوئی تا ولی ہے آہ سوال سمجھے چاہیا میرے سبر کرن دا کوئی مکسہ دے کوئی آیا تھا حدیث سوال جوا پر اگر ولی تے بڑے نے تے کلمہ چی صرف ولی دہی نا میں کہا نبی کینے نے کہن دا اکلک اکم چووی ہزار میں کہا کلمہ چی صرف مصطفیٰ دہی نا میں کہا سارے نبیان دا نا لیا کلمہ چی تیریاں تراویاں ویچھ ہی نا رگڑیاں گئی ہیں آگر کلمہ میرا زی سمجھیا نہیں نبی بڑے نے پر نبیان دے سردار محمد مصطفیٰ دہ کلمہ چنالی سارے نبی ویچھ ہی آگے سارے ویچھ ہی میں کہا مولوی ساں مصرحہ تسیہا پہر کر دیتا ہے یہ نبیان دے سردار محمد مصطفیٰ دہ کلمہ چنالی سارے نبی ویچھ آگے ولیان دے سردار حیدر اقرار دیولار دے اقرار کیتا سارے ولی ویچھ آگے بابو دو گھڑا میں بڑھتے دو میرے دوما حتیٰ دو قرآن مشاہدی پاک میں سامنے بیٹھنے کورے تلاحنت ہیں شیعو زرفتواریاں کتاباں چی نہیں برادر نے اسلام دی چاہرے کتاباں میں چوی کلمے میں چلی انہو ولی اللہ لکھیا کھاما سینہ کڑی جگہ تو تنو علی انہو ولی اللہ دکھاما حدیث دے بچوں علی انہو ولی اللہ چانت لکھیا وگھاما علی انہو ولی اللہ سورت تلکھیا وگھاما پہاڑا میاں چوٹکیاں تلکھیا وگھاما محمود فرشتہ دے موڈے تلکھیا وگھاما اسرافیل فرشتہ دے مدھے تلکھیا وگھاما یا جبریل تے پرہ تلکھیا وگھاما جنت اے اٹھان دربازیہ تے لکھیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی حدیث ویچے جنت اے پتیہ تے لکھیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی عرشت مکہ تے قلبہ لکھیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی توانوں پتہ موسیٰ نبی دیاتے میں جڑا دنڈا سی کنہ کو لمان سی داغت لمپا ہے برادرہ علیہ السلام دے کتاب سے راجل قلوبے چلکے ہیں موسیٰ علیہ السلام دے اصحاب مبارکتے سرکار دے اصحاب مبارکتے تین رنگ دیئے سبز پٹیاں سنکی لیخیاسی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ علیہ وآلہ تم مسلمانہ پڑھنا علین وآلہ نیت موسیٰ نبیدہ ڈنڈا برادرہ علیہ السلام دا چھٹی صدی دا محتیث شیعہ سنی پائیو میرا آج دی رات سونے مکی تے مٹھے مدنی عرشت متھے تے جڑا کلمہ لکھیا ٹٹھا سی یودے میں تواڑے میرے مرشد علیہ دا نام موجود آئے نبی پاک نے ارز کتاب پروردی گار عرشت متھے تے لا الہ اللہ لکھے تاہی اللہ دی توحید محمد رسول اللہ میرے رسول دی رسالت میرے ویر علی ولیدانا کلمہ لکھے شامل کیتا کیوں یہ عرشتی رونک بنایا کیوں آواز قدرتائی میرا سوڑا حبیب بے شک لا الہ اللہ میں اللہ دی توحید محمد رسول اللہ تے رسول دی رسالت پر آیا تو بے علی انجاب تک مومن آدمولا حیدر اقرار مددگار بنکے میدان ویچنا اترے سوڑی آنا میری توحید بجتی جنا تیری رسالت منی دی چاری کتابہ چون تین کتابہ دے حوالے سڑائے تے تینہ تے میں ٹیک دائی پانچ تک تے جانتے سلوات پڑھیں بہواز بلاللہ دکراتا چوتھا حوالہ سبح کام ینابی المودد جنابی المودد اس دیریٹر نے علامہ سلیمان کندو جی بلخی ہنفی مفتی آزم پستن تینی بسم اللہ لائلہ تو پڑھ لیا بلے مزہ تاثیر کا لائلہ کی تہہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لائلہ کے پڑھنے والوں لائلہ سے پوچھ لو لائلہ تو بچ گیا گھر لو تو گیا شبیر نعرہ حیدری یہ نابی المودد کتاب جلد نمبر دو سواہ دو سو چھانوے ورکدہ سجا پاسا ہے برادر علیہ السلام جہزیم آلم دین علامہ سلمان کندوزی بلخی ہنفی مفتی آزم کس تین تین اپنے کتاب ایک روایت لکھتن حضور فرمایا قیامت والدن محمد علام پاک لبائے حمد ہو سی جیدے تے لکھے ہو سی لا الہیت اللہ محمد رسول اللہ علیہ یون یا نابی المودد جلد نمبر دی دو نوے سواہ دو سو چھانوے نوے ورکدہ سجا پاسا نوے نبی دان بنبائے حمد نوے برادر علیہ السلام دی کتاب نوے نبی دی علیہ نبی علیہ لکھیا نوے اسی شیعہ پڑھنے چھاڑ دن اپنا بیٹھایا پہ گانا اندر نہ بھار نہ قدی پھول کے بھی نماز یا کلمے یا زانوے چلی جنوری لد مخالفت نہ قریب گرنا پانچ بارہ چودہ دے لمدہ زائیہ نظیب نہیں ہونا پھر بنو بیادی مائی چندو دے چندو تھلے جبائر خمسہ کتاب ہے کہ جبائر خمسہ اہل سنت دے جڑے عامل نہیں اس کتابی چھوٹویت کٹ کٹ کے لوکنوں پائیے اندر نے توجہ ہے اس دے ریٹم نے شیخ گوست کو والی جاری رحمت اللہ دا ہے تو آئے اس کتاب دا چار ستیا ترہ اہل سنت دے عالم اپنی کتاب اچھے کمل دے چور پھڑندہ بن چور پھڑنا ہوئے پڑے لحمہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیان چور پھڑندہ عمل علیان علیان چور پھڑندہ عمل علیان علیان تباہ چوہے ایک رہا دا ملے میرے پتا لگ جانتا تھی تنہیں پھیکو دا کڑا کھو لیا تباہ چوہے لیکن چار سو ستاسی چاکڑیوں سارا مڑمینی دسڑا این آوے سویرے تسی چورا مگر چور میرے مگر سارا مڑمینی دسڑا سارا مڑمینی دسڑا ساڈا کڑا کھرات لیا آپائیں سانباد پڑھیں بابا جا پڑندہ دکھرا مولی صاحب امام مسائل کے ماتمی انا رسول ترسول دیا علیہ والیلہ مسئلے دے جھکڑے ہیں نہ کروں میں کے توانی کتاب دا دیئے مچوں مچوں تسی بھی علیہ والیلہ پڑھ نہیں دیئے لیکن میں کے مولی صاحب کواڑے دے ساڑی ورڈی فرقے میں تسی مال دے ڈنگر دے چور پڑھن واسدے علیہ والیلہ پڑھ دے شیعہ فدق دے چور پڑھن واسدے علیہ والیلہ پڑھ دے موسیقی 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 تھی حجت خدا ان دیگوائی دیتی ہے کلو ٹانکہ نہیں لایا ٹانکہ مذہب ہو رہے ہیں ہی آمدبال محمد دا مذہب شیعہ مذہب پائنٹر پاک دا مذہب شیعہ مذہب بارہ ہمامہ دا مذہب شیعہ مذہب چودہ معصومہ دا مذہب سیدہ دا مذہب خلانہ لہلہ لہلہ دا نہیں تیری ہرگار قرآن و حدیث صاحبت اولی لمر کون ہے اولی لمر نا شیعہ نا سنی نا کوئی چھوٹا نا کوئی باقبالا نا گٹھا نا لما حق دے کی دے مطابق بورے آلے آلے ہوتے گردون و آچکان دے مومینین حق دے کی دے مطابق اولی لمرو بندہ جی دے ہاتھ دے بیچ پوری کانادہ کنٹرول ہو اولی لمر دا دے لکر امائشرت نو مگرب کار دے مگرب نو مائشرت کار دے شمال نو جنوب کار دے جنوب نو شمال کار دے مردنو حورت کار دے کار دے ہوتے ہیں کار دے پاندہ وہ بندہ ہوتے نمبر جی دکھوڑا حرآ سوال دے جواب بابی ری جاندے ہو ہوتے نمبر تے نینا جنوبہ جلات سنوال تسنوال تے سنوال تے پڑھ لی پاوے ہوتے نمبر تے نو آی آتھ نمبر تے چھوپاڑ لیا چونگ آتا مجھا ساڑے کجرانے جا سی چھوپاڑ لیا اے جنان کوئی چھوڑ نا آدھا بندہ پیٹھا ہوئے میرا ناں کیا ہو لیا تمہت جو ہے اولے نمبر ہو گئے ہر سوال دا جواب ہو گئے ہم دینے چکے یو دی وار آیا یو دی چپنا کرو جے اتھینی آیا تمہت جو ہے مدلاؤں تو کل پوچھتے ہیں جنہیں اہمائی سی اہمائی انہوں پوچھیا تو کون ہو نیا کھا میں اولے ناما یو دینیا کیا چھتے ہو لے نمبر ہے تو دست سے یو کڑی شاہ ویجڑی اک کے دو نہیں دو اے تین نہیں تینے چار نہیں شہ چارے پنج نہیں پنجے چھے نہیں چھے ست نہیں ستے اٹھ نہیں اٹھے نو نہیں شہ نو ہے دا نہیں دا ہے یارہ نہیں یارہ ہے بارہ نہیں بارہ ہے تیرہ نہیں انہیں آگیا میں آتے سویر دی روٹی کوئی نہیں کھا دی تو بس لے پوچھنٹے ہیں میں آتے روٹی نہیں کھا اُس وقت حضرت سلمان محمد رضی اللہ تعالیٰ نیک صحابی محب اہل بیعب صحابی وفادار صحابی مومن حضرت سلمان محمدی نے یہودی دا ہاتھ پڑیا فرمایا چھاٹے نوے دے تے بار بار کرتے نوہ دے کلے جا جنا حق دائی مومن اگر چھاٹے نوے کتے کو صلح تہ سنا ہے سلمان محمدی نوہ پکڑ کے سلمان محمدی یہودی نوہ پکڑ کے مولا علی ولیاں دے ولی کھولا آگے اوہ یہودی مولا علی نوہ پوچھتا ہوگی ایک کے دھونے دوے تینے تینے چار نہیں چارے پانچ نہیں میرے مرشد علی فرمایا اللہ ایک کے دو نہیں آدم اور ہوا دو ہیں تین اولے لگا فرشتے تینے چار آسمانی کتابہ چار ہیں پانچ روزیاں واجب نمازہ پانچ ہیں چھے زمینوں آسمان والا چھے راتا جبنایا راتا چھے ہیں ست نہیں آسمان اللہ نے ست بنایا ست نہ چگئی جنا رابطار چاڑا فرشتے آٹھ ہیں نو نہیں حضرت نوہ علی اسلام کے لڑی آلوان نازل خونیا نو ہیں دا نہیں میرے مرشد علی فرمایا موسیٰ علی اسلام نے جنا راتا دا اللہ اضافہ فرمایا راتا دا ہن یارا نہیں یوسف علی اسلام نے خوا بجڑے تارے ڈٹھے یارا ہن بارا نہیں کوڑیا حق دے امام بارا ہن تیرا حق دے امام بارا ہن تیرا این امام جنہ کو رہا سوال دا جواب ہے امیرے کائنات دے دور تک بندہ آیا مولاد وادے کل بس را پوچھنا ہے میرے پہلے ہی ماں میری شادہ فرمایا جو دو قبر بیٹے داخل ہویا دروازے تھے دو شہزادیں نہیں ڈٹھے دل کرے مسئلہ حسن مجھ تباہ کو لے پوچھے دل کرے حسین کلا پچھ کہندہ پچھے نے فرمایا ہوج جاتے خدا ہے پچھ کی بس لا پوچھنا ہے کہندہ بولا پوچھنا ہے جے زبندے نے حاجدہ احرام بدہ ہوئے تے شتر مروک دینڈے پونکے کھا ہے خدا کفارہ کی کہندہ بولا پوچھے کسی اور کھویے میں انہیں آکھے آنڈے توں کھائیں مزلہ مہندہ ساتھ اتنی دیر انوازہ رسول کواڑے میں نے دوسرے امام شہزادہ یامن حضرت امام حسن مستباہ امام حسن پاہ قریب آگے سوالی نے پوچھے اپنا سوال دوہرہ کہندہ بولا پچھنا ہے جس بندے نے حاجدہ احرام بدہ ہوئے تے شتر مروک دینڈے پونکے کھا ہے یہ تا کفارہ کیا ہے امام حسن پاک نے آکھا بابا اس سوالی سے کہہ دیں جن نے آنڈے پونکے کھا دیں زو اونیاں اونٹنیاں لوئے اوننو حاملہ کرائے جڑے بچے پیدا ہون رہے خدا وچھ آزاد کھا وہ زوالی کیا لگا حملتے ضائع بھی ہو جاندے نے امام حسن مجدباہ فرمایا آنڈے بھی تے گندے نکڑوں دیں انتے تو آنو پتا ہے ہر چاکوچ گندے آنڈے ہیں میں قرآن چاہ کے کہنا جن نے علی انو والی اللہ چھاک کرتے ہیں سب گندے آنڈے ہیں جتنے بھی بدایتی ہیں سب گندے آنڈے ہیں سب گندے آنڈے ہیں سب گندے آنڈے ہیں سب گندے آنڈے ہیں توں کہوں نے میں کہوں نے تیری میری حسیت کوئی ہے حضی تجھے کہوں آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی نبی نہیں بنے جب تک ہونا علی یوں نے ولی اللہ نہیں پڑھے زبانی کلامی دعوی کرندہ دینی پنیے پارے تو پڑھنا سورہ زخروت تو پڑھنا آیت نمبر پنتاری تو پڑھنا خالق دے پاک قرآن تو پڑھنا علی جنو والی اولاد یزمہ ترشان تو پڑھنا آواز قدرت انیے بسم اللہ آگر و احمان رہی اللہ سأل منا رسولنا من قبل کامی رسولنا عیدہ ترجمہ پوچھو پوچھو ان سے یہ نبی کس طرح بنے رسول کس طرح بنے شیعہ زوری پائیو میراج دیرات آدم تو لے کے اسہ تک سارے نبیان و مصطفیہ آنے چوتھی آزمان کے نماز پڑھائی افضل اور مرزلین کیسا جبریل طلاب ایک آج خرشتہ نازل ہویا نے اکیہ کتنی سوہانی کری یہ کتنا سندھر ٹائم ہے کتنا اچھا وقت ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی تو آڈے سامنے موجود ہیں یار جلوہ انہوں پوچھو تے سیئی انہوں ترجمہ نبوگت کی میں ملیا انہوں رسالتہ اہدہ کی میں ملیا شیعہ دی کتاب بہارو ننوار تفسیر سافی تفسیر مورسک لائن تفسیران بروہان تفسیر کمی برادران اسلام دی کتاب تفسیر گراب القرآن جلد نبرو دی چھے سبب تریانوے ورگدہ سجا پاس ہے ستاروی ستار نبی پاک سابلو لاکر میرا آئی دیرات آدم تو لے کے عزادک نبیان دیتر مو کر کے پوچھا قلتو علامہ بو عزتوم آدم تو لے کے عزادک دے نبیوں تزی کی میں نبی بنے رسول بنے سارے نبیان ایک زباؤں کیا کیانا ولایت کعبہ ولایت ابن ابی طالب یا رضو اللہ پروردکار عالم نے اس وقت کہتا کہ سانو نبی بنائی نہیں رسول فرمائی نہیں سوڑنے عجاب تک تیرے تیرے ویر علی دی ولایت دا آسان اقرار نہیں کہی تھا علین وعلیلہ تو بغیر کسے نبی دا گزارا نہیں جی تو نبی دا علیلہ وعلیلہ تو بغیر گزارا نہیں تے غلام نبی دا گزارا ازاری نبی دا غلامہ پاہ میں شیعہ تے پاہ میں سننی جی تو کسے نبی دا ولایت تو بغیر گزارا ولایت علی دے قرار تو بغیر کسے نبوت کسے نبی نو نہیں مل دی مولوینو علم کی طولہ بنا سارے نبیان دے سردار کاؤں نے پاک مصطفی میرے دونوں حد قرآن تے نے نبی پاک دا بھی ولایت علیت تو بغیر گزارا چھتا پارا ہے سورہ مہد آیات رب ستاعت بسم اللہ رحمن الرحیم یا ایوہا رسول بن لگمہ اون جلائل کبی ربی کبی نمت آفل فما پلک در رسالت اگو اللہ یاسبک بن الناس ان اللہ لا جہد الکوم القافرین اندرین شیعہ نو قرآن نہیں نمدہ ایک جگہ بندہ کہیں جائے تو آٹھے چاہے حافظ کوئی نہیں میں کیا انہیں تھوڑے نہیں توجہ ہے انہیں حافظ بتھی یا ایوہر رسول بن لے اللہ بھر بایا پہنچا میرا سونا حبیب جو تیری طرف نازل کیا جا چکا ہے وَاِلَمْ تَفَعَنِ فَمَا بَلَّدَتَا لِسَعْدَتَا میرا سونا حبیب اگر تو پیغام سنے امت تک نہ پوچھایا تو رسالت دا کچھ کیتا ہی نہیں اوہ کڑا پیغام آئی جنہ نبی امت تک نہ پوچھا تیرے سوہر رسالت خط رجی اوہ کڑا پیغام آئی بابینو صاحب لڑا اوہ کڑا پیغام آئی تین سو ساٹھ علماء نے اہل سنت دے جنہ حدیثِ غدیر اپنی کتابان چلی گئی کنن علماء کابیت بوتو کی نیزان یاد رکھندہ کا طریقہ درسیات تیرے سو ساٹھ یہ حدیثِ غدیر نہ شیعہ نے اپنے کون زاکرہ نے کڑی یہ ناکہ شیعہ علماء اہل سنت دے تریسو ساٹھ علماء حدیثِ غدیر اپنی کتابان چلی گئی اور اس کیا ایک سو کے پچھتر سندانے حدیثِ غدیر دے ڈیڑھ سو صحابہ تو حدیثِ غدیر مر بھی تفسیر تیرے مرسور جن دن بر دو علامہ جلالت نے سیوتی لیکھ دی ابھی اسے تیرے فربان دے نظر تحاجراتِ یومہ غدیرِ خومی رفیع علی ابھی تانک یا یہ رسول پلگ دیا ہے تو مولا علی دی فلایتِ دا حکم علی کے ناظر ہوئی اللہ فرمائے میرا سونا حبیب آج بازو چاہ کے وقع دے علی لوگان تا مولا ہے بازو چاہ کے وقع دے علی لوگان تا مولا ہے مولا ہے یا یہ رسول پلگ دیا ہے تو اچھ نبی کامکرہ کیتا اپنے کتاب اچھ نہیں برادران اسلام تھی کتاب اچھو خطبہِ غدیر توانو سنا ہو مشکاہ شریف پانسو پینٹ سجا پاس امیل مر آبی آدمی سیادی مرکر صلی اللہ علی صلی اللہ علی خومی خطبی آدی علی فقال اللہ 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 میں ترجمہ میں کریں گا شبینہ کرنے کے لوتا تو جو ہے میں کوئی شبینہ پڑا نہیں برائے لاظر باتے زیادی اور رکم ایک سہابا نہیں سہابا دی جوڑی پی روایت کرتے ہیں سرکار نے پڑھانا تا ممبر بنایا جنہاں زندہ خطرہ سی سرکار نے پڑھانا لیا کہ پہلے ہی انہاں دے پیاران تھا لے را کھلا ہے پھر لوگ کرونا دی تو عیدہ اقرار لے آتے اپنی رسالتا پھر بازو چاہ کیا کیا جیس جیس کا مائے مولا اس اس کا نبی دس رہے چاندی سر جے میں محمد اپنے صحابہ دا مولا علی میرے صحابہ دا مولا جے میں محمد اپنی بیویاں دا مولا علی میریاں بینیاں دا مولا جے میں میدانا لیا دا مولا علی میدانا لیا دا مولا جے میں گھارا لیا دا مولا علی کھارا لیا دا مولا جے میں گھارا لیا دا سلوات پر امبا واضح بلندار دکار جیس 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 کا مائے مولا اس اس کا جنہ مانے مصطفی مولا اسے مانے وچی مرتضی مار ایک بندہ کہیں گا یہ تھے کوئی مولا علی کی ولایت حکومت دائلانت نہیں سی نبی مان کن تو مولا کیا میں کیا ہوگی کیسی کوئی بندہ مولا علی کیتی پہا گیا نبی بازو چاہ کیا بے حلو میرے چاچے تا پتا میں کہا مولا تا مطلب چاچے تا پتا نے کہیں گا ہاں چچا کا بیٹا میں کہا اللہ قرآن کہیں گا اللہ کہیں گا میں بہترین مولا ترجمہ کی کریں گا اللہ بہترین چاچے تا پتا یہ ترجمہ کیتا تھے دوجہ پاسے ٹور کیا نہیں نبی بازو چاہ کیا کہا جیدہ میں یار بودا علی یار روندی یارانو نالیلہ پرامدہ یار ترجمہ نہیں ہوا ساکتا ہے کیونے نہیں ہوا ساکتا ہے یہ نفس پہن جیدہ نبی پاکن ملکن تو مولا ڈیلہان کی تا اس تو باد وڑیاں سرکاراں اٹھینیو اور ناکیا پکن بکن لکے جب نابی طالب سبات مم سہتا وہ مولا مولا یہ وہ مولا کولے مومن مومن تین گھلی پائے دو مٹھے ناکہ مبارک مبارک ابو طالب کے بیٹے آج سے لے کر تو مولا ہو گیا تمام مومن مردوں کا بھی مولا تمام مومنہ عورتوں کا بھی مولا مجھے حضرت عمر کا سنوات بڑا بابا دے بلندارد کراتا ہوں مولا ہو گیا اقرار کر کے خمپے زبانے بدل گئیں توجہ ہے پکھیں پکھیں آج سے لے کر مولا ہو گیا یہ یا کھڑا سی میرا دوست ہے مولا علی پہلے بھی رہی نہ دی دوشمن سن یہ دوستی تا انہ بھی اعلان کرنا سی جیدہ میں دوست ادا لی جیدہ میں جار ادا لی تیہ حضرت پیان دنے آج یہ تو مولا ہو گیا میرا ہی نہیں تمام مومن مردان داوی تیہ تمام مومن آئے عورتان داوی تیہ مولا بمانا یار نہیں ہو سکتا سرباد پڑھیں باوازے پلندارد کراتا آج کو لے کر سرپرست ہو گیا مردان داوی تیہ عورتان داوی مولا بمانا ہے تیہ سرپرست اولا بالمومنین منان فرشن مولا بمانی اولا مولا بمانی اولا سرپرست جدہ نبی پاک نے منکنتو مولا دا اعلان فرمایا سیر منکنتو مولا ہی نہیں فرمایا مجھے نے دے ابود ابود تیار سی برادران اسلام دی صفحہ ترئی کتاب صفحہ ترئی برکی دا سجافہ سے آن علی امامنی رسول صلی اللہ خلفی خود مرمی رشد علی فرما دے نبی پاک نے بات چاہ کے منکنتو مولا ہی نہیں فرمایا عملن کو جی کر کے وخائے میرے سارتے خلافتور ولایدی پگڑی بن شیعہ سنی پایا پاک مصطفیٰ پاک مرتضیٰ دے سارتے ولایدی پگڑی بن رہے سان پگڑی دا گیا آخری پیچ باکیس جبریل چھٹی آیت ولایدی لے کیا گیا چھے میں پارچ مجود آل یوں ماہ کمالتو لکم دینہ قوم واتمامتو علیکم نعمتی وردیتو لکم سلامہ دینہ اللہ بھرما میرا سونا بھی لگا تکلیدی ولاید پچھا دیتی لگا نور یونور یونہ پڑھا دیتا میرے پیارے حبیباد منہ تیرے دین کو مکمل کر دی نماز دین روزہ دین حج دین سکاة دین خمس دین دین جہاد دین تولہ دین تبرہ دیٹا پر پارپٹی ٹیک دربر کر دی دین مکمل نہیں ہویا جب تک مصطفیٰ نے لانے ولایت نہیں کیتا لوگا نو ولایتی علی دا اقرار نہیں دیا لوگا کھلو علی انو ولی اللہ تو بغیر نبی دا پورا دین نہ کیسے بندیاں دا مونہ کھوشا کلبا ہندے نکی دی ازان کی بھی مکمل ہوئے گی ولایت تو بغیر آل یوں ماکمہ کنکم اعلان بھی کر دیتا مصطفیٰ نے تبرہ اس تو بعد پرانی کتاب ایک تیسری صدی تھی تاڑی لیبریڈی جو پئی آل بیدایا اس تا نام ہے تے نبی پاکزہ بیلو لاکھ نے خیمہ لوایا تے بیلیاں کل چاڑھو مروایا اونا کل چاڑھو مروایا اتے مولا لیتا تخت لوایا اونا کل چاڑھو مروایا چودہ سو سالوں کے نیسی شیعہ قرآن چاہ کے ایک نیا کمیانو کمی رہن دے سردارانو سردار رہن دے اوہ پھر خیمے چنا کیونکہ سوالا کہتا جو مجباسی سے آپ آتا فتاوہ محمدی بے چھے کامت کام ایک لکوی ہزار تا بچ باتا تے مبارکہ دینیاں شروع کی تھی تے زہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا بیچے تے حضور نے زہر اصاری کا ٹھیک پڑا شدی تے بھیر مبارکہ دینیاں شروع کر دیتی تے آپ آنے تے مولا ہو گیا تے مگرب تیر باتا ٹائم ہو گیا نبی نے مگربی شاہ کٹھی پڑا شاہ اے شیعہ زہر اصار مگربی شاہ کٹھی کر کے پڑھ دینے جتے سنو تے رسول ہے اوہ تے علی انہو ولی انہو لہ دی یاد بھی ہے گدیر دی یاد بھی ہے ولایت علی دی واج بہن دی اے یاد بھی ہے اے زہر گدیر وشیعہ سنی پائی میری چھوٹی امی جان ماں صدقے ماں قربان میرے تو سونا نام آدھا کینے لینے بڑھتے آجے بھی یہ سی شیعہ من دن آجے نے من دن آجے میری امی جان بھی مجھو اسی مارچنو بودھ بیرکوڑ پائی یہ کتاب امی جان نے کہ جنا پہ جیا حالین مبارکتے میرے اللہ موڑا بھانے گیا سی روے یاکھنا سی جے توشتے جائے یاکھنا سی میرے چاچے دا منڈا پھر ماں مبارکہ قادی دیں یہ ماں زمج نہیں ہے یہ دیجتی مول بھی نہیں چوکی ساتھ بات پڑھا بات پڑھا بات پڑھا بات پڑھا پڑھا بات پڑھا پہر جی تو ولایت علید علید علان کیتا زکار نے تا پھر باپ ازمدین نے آئے تین کتابان ایک تفسیرِ قُرْتُ بھی دوزرِ اشمامت العمبریہ کتاب تیسری نور الابسار شبل نجی ان اتروں کتاب آج بجورد ہارا سبی نمان فیری آیا ہارا سبی نمان فیری وہ کہنے لگا مدین نے آپ پڑھا نا جڑا اٹھ شوٹوں نے بار بننے آپ پتہ نہیں مولا دے دوش من اٹھتا ہی کیوں زلوات پڑھیں باوازے بلندہ اٹھ شوٹ بار بننے دو چار ویعتا اور سنا دیا تھکے تری بیٹھے بچو ہے گفت کو سمجھ بچاری اٹھ بار بننے اندر داخل ہویا مسیح نبی پاک سن کہیں دا مرتا نا نا شاد اللہ الہی اللہ یا رسول اللہ تجھے زانو حکم کی تہتو عیدہ اقرار کرو اسی بوت توڑے لات توڑیا منات توڑیا اوزہ پنن اوزہ پتنی اسلام نے مقابلے چا بوتنی نہیں پتنیاں میاں دیا رہی ہیں تجھے زانو حکم دیتا اسی بوتا نا شاد دیتا تجھے آکے مرتا نا نا شاد انہ محمد رسول اللہ تجھے آکے قوائی دیو مقضاب تے جھوٹے نبی ہیں تے بھر بھر کی تھی تے توڑی نبوے تے آج آئیلان تھی امارتا نا انسلیہ انسوما انہیت یا رسول اللہ تجھے زانو حکم دیتا نمازہ پڑھو اسی پڑھیا تجھے روزی رکھو رکھے تجھے آج کرو تازہ آہدھ کر کے آئے زیرو میٹر آدھی اے انہ کے میں دنیا تو جامر نہ لاتے انہ لئے جھاڑے تے مسلط کر کے جا رہے ہیں تے ولایتی پگڑیوی علی دے زیرتے بندی تھی تے آکم بھی بنا چلے ہیں اے اپنے کوڑوں اعلان کی تا یا اللہ تا کوئی حکم آئے اے اتنا بے غیرت آئی کانڈا بلا کے بڑیا کہیں دا اللہم انکان مائی کل محمد الحقان کانڈا بلا کے بڑیا کہیں دا یا اللہ اگر واقعی اے ولایتی علی دا حکم تیری طرفوں میں آسمان تو ایک پتھر آئے اے پاتوا دے لفظ بی ماندے موچ سان آسمان تو پتھر آیا سیرچ بجھا اگنی میں تسنا کی تھی گیا کتاب چپائیں گے اور انہ ہلاک ہو گیا زارہ بانواراں سے ہی خالج بردگو رہی اے روایت جنبت اے انہی شیعہ بھئی ٹھے سنی بھئی ٹھے سید اے غیر سید اے اپنا بگان ہے ہارس بن نمان فیہ رہی ساری اسلامی کیٹا گرییاں آئیتیاں پوریاں ساں اے نمازی بھی سی تے روزہ دار بھی سی حاجی بھی سی جہاتی بھی سی سارے باج باتیں تا کرتا سی توہی دا اقرار بھی کرتا سی رسال لیتا ہے تے منکر کیڑی شیعہ دا سی مولا علی دی مامت اور ولایتا منکر سی مولا علی پاگ دی مامت اور ولایتا منکر سی اے ہارش ہے دی پوری زی عذاب نازل ہویا اس وجہ تو کہ ولایتی لی دا منکر ہے ایک خیبر میں چوی ہارسی او منکر سی لا الہ الا اللہ دا وہ دا گاٹا لایا میرے مرشد علی نے توجہ ہے نا ظلم کار جنہ لا الہ الا اللہ دا منکر سی او نماریا مولا علی نے جنالی یونہ دا منکر سی او نماریا اللہ نے مروج نگ دا اللہ تینینی حضر تو فیصلہ کی تا تیرے منکر میں مارا گیا میرے ملکر تو مارے دا میرے مارے دا میرے مارے دا اللہ فیصلہ ایک کوئی عزل تو تیرے بڑھ کر بہ مانا گا تو بیرے بڑھ کر تو میرے تے عذاب ہی نازل ہو گیا انتی ہیں پارے سورہ مارے دیا یہ سالہ سائلوں ہیں سالہ سائلوں بے عذاب واقعی کافرین علی صلی اللہ علیہ وطافی تاکہ درمہ آ رہے تھے قرآن پاک ہے میرے سامنے جتے جتے توحید رسالت ضروری ہے اتھے اتھے ولایتی لیدہ اقرار ضروری ہے جڑھا کیسے بقامتے ولایتی لیدہ شک کردہ ہے وہ مومن نہیں دو بندیاں نے دینوں خراب کیتا ہے ایک مسید مولویہ نے خراب کیتا ہے ایک قدیہ لے پیرہ خراب کیتا ہے جڑھے مسید مولوی نے انہاں سیدھی گل نہیں دشی انہاں کیسا لوں پھر جڑھے نہ تراویہ ہیں جڑھے خیش ہے جڑھے نہ ختم ہو جانے جہاں پیر بھی جڑھے نہ انہاں کھول کے علی وآلہ دسی کرنے کیتا ہے کہ مرید نہ نہ سجانے انہاں شرینی دا لالج کیتا ہے یہ دو بندیاں نے مضبو خراب کیتا ہے اگر ایتو میں شہی صحیح ہو جانے مولوی گلت زیدہ سے پیر بھی گلت دسے پنجاند ابو آتا سے وہ پیر ہے جڑھا نراپنا اپنا منایا ہے جڑھا نراپنا دسے پیر کوئی نہیں جڑھے صرف لا الہ الا محمد رسول اللہ تاگل کرے گولی انو ولی اللہ نہ پڑھائے وہ پیر کوئی نہیں یہ دو میں گولڑے موڑڑے آڑے پیر پیر نہیں ہیں یہ سید بھی صحبت کوئی نہیں سنوات بڑھا 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 کھراتا بڑھا اجڑھا نراپنا دسے پیر سید ہوئی ہے جڑھا علی انو ولی اللہ تا کائل دو جا کرتا سید ہے میں قرآن تے ہاتھ راکے کہنا ہے جڑھا سید کہنایا اور ولایت دا دشمن ہوئے تو کوئی مسلمان او دے گوڑی ہاتھ لائے او دے ہاتھ چو میں زہرا دا مجرم ہے او دے زہرا شفاعت نہیں کرنے کیونکہ ولایت یہ لی دا منکر ہے او سید کوئی اعترام دی لوڑنی ہے سید ہی نہیں دڑکی جا ہے او اب بے تو ہی دڑکلا آگئے سید اعترام میں ولایت یہ لی دی وجہ تو جڑھا اپنے پیعودہ اعترام نہ کرے سید ہو جڑھا پیعودہ سنواد بڑا باب آدھا بلاندار دکھرا اجڑھا لے چاکت میں نے بلایا گیا زکرس ہے او تھے نا ایک پیر سی پیر اونا کہا ہیدری صاحبے تھے پیر تے منکر ہے علی انو ولی اللہ تا منکر میں کہا کہنا پیر ہے کہ گدی یاڑا میں کہا منکر کڑی گال دا ہے علی انو ولی اللہ تا میں کہا پیرو گدی یاڑا پیر نہیں گدی یاڑا پیر وہ پیر تے ہوں تا یووے جڑا ولایت علی اللہ جو میں میرا پیرو مرشد بابا شاوکت شاہ بادشاہ پیر تے ہی مالکیں نہ دے زندگی کرے نہ دے پچیاں دے زندگی ہو بابوزو کھڑا ممبر تے پاکیزہ جگہ تے خوشام تی تے کروڑ دا فالانا تے خوشام تی تے کروڑ دا فالانا تے یہ قرآن میرے سامنے یہ پیر شاوکت شاہ بادشاہ تواڑے لاکہ چا سید نصیب ہویا ولایت علیہ یہ خوش نصیب ہی جے تواڑی یہ تواڑی خوش نصیب ہی جے تواڑی پر ولایت علیہ کوئی کوئی انہاں کے لئے تھے کہ پیر ایک گدی علیہ ملکر کے لئے شاہدہ میں کہا گدی علیہ پیر نہیں ہو گدی علیہ پیر میں تقریر کریں تو پہل نہیں جڑھانے تے چاہ کے دکھانے میں کہا پینڈے تے کوئی پاوڑی آیا ہے پاوڑی سمجھتے ہیں جنہوں جیم جلال ہی کہیں کیونکہ بادہ پھڑ کے لئے حیدری صاحب پینڈے تھا ایک نمبر پاوڑی میں جیب چھو دو ہزار رپیہ کڑ کے دیتا میں کہا جاؤ اس پیر کھڑ جڑا کہیں دے علیہ والی اللہ کی دے ہائی نہیں پیدتے حرام نجائے جے پیدتے جہاں میں نجائے دے اگری گھر میں انہوں سمجھا شاہدی پاوڑی رو میرا بڑاؤں نے کام کیتا اللہ پاوڑی تے زندگی دراز رکھے تے وہ دو ہزار رپیہ میں دیتا تے پیر کھڑ گیا جڑا کہیں دے کھڑ نہیں پیر جڑا کہیں دے میکنسان جس اگری پانچار میکنس دے دو ہزار کین لگا پیر جی اگر پتا کوئی نہیں سی شاہ جی اگر پتا کوئی نہیں سی منو تیاج سمجھ آئیے تسی اپنا پی او علی انو علی اللہ چھڑ کے میرے پی او نو مان دے میں سید نہیں ہوں ماتمیاں دے پیرا دے خاکتے سیدہ نہیں ہوں میں جتنی چاوانا لاؤں چوری چاوانا لاؤں بھی نہیں احترام تو چاوانا پیر زب ہیں نا مرید کارٹو رکے تو مرید بڑا مالا زی اتوامی مالا زی مچوں بھی مالا انہوں نے بھی کہا پیر صاحب خوزہ بڑا زونہ پایا خوزہ چکیا تے مارکیٹے چار ہزار دا بھی چا رہا وہ تو چھوٹا کوشت لیا روپنی نان دے سی کہ وہ کھانا پاک کھانا زانہ تیار کر کے شار ہند ہے کہ انہوں نے کہا تُو تے بڑا کمزور ہے میرا برید گوڑے تُو لائے نے مزدور آدمانی تے آج تے پیر تے قربان ہو گیاں بڑا خرچہ کی تے تے لنگر پانے کہیں دا سرکار تو آڈے جوڑیاں دا صدقہ نہیں ہے ساڈے چاکتے دے بھی چک پڑھ جی اوہ سردیاں سردیاں اوہ گدی اڑا پیر نا کمبل لائکنا اٹھے کوٹھے تے لوک کے میری تقریر سوندھا رہا اور میں کہنٹا زواں صرف علی انہوں نے علی اللہ تے تقریر کی تھی قرآنی آتا پڑھیا حتیثہ سنانیاں فربان محسوم پڑھیا رسول پاک دا فربان پڑھیا پھر بہن جو تقریر کر کے نکڑے آنا تے باہر نکلے کہیں دا عیدری صاحب جڑا قرآن پڑھیا جی ای منو چکاڑو دا توڑی تقریر سنن کے بیچوں علی انہوں نے علی اللہ پڑھ گیا پر جزاہر رکھ رکھ ریا جی علی روزی جلاتا زنباد بلا بابا دا بلندار دکراتا پیرو میں جڑا کھول کے علی انہوں نے علی اللہ تے ظہار کرے جی تے توہید و رسالت لادہ میں اپھے بلایا تے علی اللہ یہ تے پھر مشہدی پیرو ہے نا اگر پہ مریدی کرنی آتے کارنی تے او بو ہے یہ کھلا ہی جا پا جائے تھا آسی تے نداسنے آسی پنجانے او پنجانی اولاد تے علی انہوں والی اللہ پڑھنے ہی تے ٹھیک تو وہ پیرا تے آکھ ہے تے وڑے ہی ہو جڑا پہلے یا علی مدد آکھے جنہیں یا علی مدد کوئی نہیں آگھنا ہوئے تھے آئے ہی نا تجنہ کدھی بھی مولا دا نا ورداش نہیں نا کیتا لینا وہ بھی کہیں دا منڈائی نہیں لبڑا زمانی آلی مدد سلوات بڑے بابا دے بلندار دکھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت برائے خشنودی امام زمانہ بلندرین سلوات چوتھے لال ولایت پھر شاہد فرمان دیں چوتھے لال بلائے ایک سوال ہے تو بھائے پھر گفت کو سمیٹھتے نا اب ممبر تیاؤنڈی ایک مومن نیا کہہ دیئے نکاہ مطا کے بارے میں کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں یہ پنجوے پاردی پہلی آئے تھے پنجوے پاردی پہلی آئے تھے یہ مطاوی نکاہ ہے یہ یہ کوئی بدکاری نہیں کوئی زنا نہیں نکاہ دیمی بیجتے مطا جو فرقے ہوئے کہ نکاہ دیمی جڑا ہوندہ ہے او دے چھو مدت مہین نہیں ہوندی اے دے چھو مدت مہین ہوندی باقی سارے شرائط نکاہ آلے نکاہ مطاوی چیلے کہ جو میں اتھے والدین دیں اجازتیں یہ تھے بھی اجازتیں جو میں اتھے کو بچی بچائے ہوئے نکاہ دیمی بیجتے وہ حقدار ہوندہ ہے پھر زیدہ زمین دا اے زنا تو بچندی آخری کوشش تے اے کوئی بدکاری نہیں نکاہ مطا تفسیر دور منصور تو علاوہ تفسیر مدھری تفسیر مدھری جلد دو سفہ ایک سو چڑھتر لیچ وہی روایت لکھ دیں کہ سوئلت ان المتا تے کہ حضرت اسماع بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ آنہا وہ نہ کڑ پوچھیا گیا کہ آپ مطا کے بارے میں کیا فرماتی ہیں جو فرماندیاں نے فعلنا ہا لہا حضر رسول اللہ ہم رسول کی زمانہ میں ہم مطا کرتے تھے تے ایزی شیعہ متنو جائے سمجھنیا تاکہ سی آبادیاں تینیاں دی عزت بچے ہو زناکار ثابت نہ ہوں چھلوات پڑھیں باباں زفرماندیاں تکڑا حضرت زیابادیاں تینیاں دی ناموس دی حفاظت باس تینیاں کو گلت سمجھے چاہ رہی ہے لیکن اکی کتے چے ہوئے اے تے پاکستان دے تے ضروری تی کوئی نہیں عرب دا علاقہ زیو تے بطلب عرب دا علاقہ سہرہ آئی اکھو جوراں سے جوراں دییاں تاں تے سہرہ آئی تے ضرورت جنگا دے علاقہ بچے لوگاں جانا تے ضرورت بنی جی تھے ضرورت نہ ہو گئے بندے ہوں جی شادی کیتی ہو گئے انہوں کا دل ہوڑے نکاہ موتا تے شادی جو دا ہے انہوں نے اور اہلِ سنتِ ابوالعالہ مودودی اپنے کتاب ترجمان القرآن بچے لکھ دیں کہ نکاہ موتا حرام نہیں کسی وقت یہ واجب ہو جاتا ہے انہوں نے کہا میں ابوالعالہ مودودی اہلِ سنت کا میں امام ہوں میں یہ کہتا ہوں ہی کہ بندہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے اس کی اتنی حسیت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ شادی کر لے یا وہ سارا کچھ سلسلہ نکاہ دہمی والا قائم رکھے کسی کے ساتھ تو وہ ایسا کرے زنا نہ کرے بدکاری نہ کرے شیطان کی شیطانی کام وہ نہ کرے فیلے یزید نہ کرے وہ وہاں نکاہ موتا پاڑ لے سنباد پڑھیں باواز بلندہ اے جنگا 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 جائز سمجھنیہ نائے واجب ہے کہ قرآن دی آیت ہے موتا ہے جائز ہونتے کہ نجائز ہونتے اور بھی کسے کی سمدہ کوئی سوال ہوئے تو اسی اٹھک پوچ ساکتے ہو رکھا دے کے سوال دا جواب لے ساکتے ہو یہ میری ڈیوٹی ہے میں سائیہ دی وقالت کرنی ہی سید آدھتا ہوں کمائی تبیہ آزرا ولایت علی تے ایک جملہ کہہ کے گفت کو سمیٹ رہے ہیں چاو تھے لال ولایتے حضرت امام زائن اللہ علیہ السلام ہمیں کافی پڑھ چکے چاو تھے لال ولایتے ارشاد غربائیہ قاتل اور مقتول دو میں جہنمی ہے قاتل قتل کرنے والا تھے مقتول قتل ہوں گا نالا پوچھا نال نیا کیا مولا سمد نہیں آئی دو بندے لاردنے ایک حاکتے ہوں دے بے آباتلتے ایک جنتی ہوں دے دوسرا جنمی تجھے غربائیہ قاتل وقتول دو میں جنمی ہے بھرے چاو تھے لال ولایتے حضرت امام زائن اللہ علیہ السلام فرمان دنے جڑی گل میں کی تھی یہ تیری سمجھ وچ نہیں آئی حضرت امام زائن اللہ علیہ السلام فرمان دنے علیہ وعلیہ تو ہٹا من والا قاتل علیہ وعلیہ تو ہٹ جان والا مقتول دو میں جہنمی ہے جڑا ولایتی علیہ تو ہٹائے وہ بھی جہنمی تھی جڑا بائیمان ہٹ جائے دو میں وڈے کار وڈہ کار نال کانے دیکھ کار نالا میں وڈہ کار کہیں دو میں جنمی ہے جڑا ولایتی شک کریں اے جی اوڈہ جی میں مام دن کنجائی اڑیا کیسی جنت میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہوشی سے جہنم میں وڈ مام دن بڈے 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 بندے نے آگ شہدی آسوائے کل بورکہ سوائے اکسو اٹھتر ویچوال مولانا ہڈا جی تھی شہرم وڈیدہ پہ بدایتی ہے کپنے بھی طالب ہو اس وقت تک کوئی بندہ شریف نہیں بان ساکتا چاپتہ کا ہے دردی ولایت دا اقرار نہ کریں اور ترمزی جلد دو زوا 294 ستر حضور فربائیہ ماتولد بن علی مصطفہ فربائیہ مجھ سے ہوں مجھ سے ہے میں علی سے ہوں علی میرے بعد ہر مومن کا مولا ہے وہ مومن مومن نہیں جو علی کی ولایت کا اقرار نہ کریں آج میرا دے لے شہادت سونا ہوا جس دے پیر رکابہ تک نہیں سن پاہنچ دے دس محرم دی رات باد زاکر سب پڑھن دے فکر میں شہادت سونا نہیں بچپن تو لے کے ست محرم تک ماں اپنے ہاتھنال جی دے موچ روٹی پان دی رہی تس محرم دی رات انہوں مولا حسین نے تین ہی حصیاں تقسیم کیتا ہے ازادارو پہلا حصہ گزارے اپنے اصحاب بچ دوسرا اہل بیعت بچ تیسرا قرآن دی تلاوت بچ مولا حسین جیلا پہلا حصہ گزارے اپنے اصحاب بچ کریم کربلہ فرمایا من ارادا من قبل انصراف افریان صرف میرے صحابہ میں توانو دسان لاشاتے کھوڑے داوڑ جانے کل سارے ہیں شہید ہو جانے کربلا تک میرے نال آگے ہو اینہیں کافی ہے اینہ بڑھے جیدہ تیل کرے من اچھاڑ کے ٹور جے میں زہرہ دا لالا ہو دی جلدہ وی زامنہ اکبر پتر ذرا چراغ بچا چراغ بچا کے روشن کیتا گیا ایک صحابی امام دا امام من اچھاڑ کے نہیں کیا دوسری مرتبہ پھر چراغ بچا کے روشن کیتا گیا ازادہ روجی تو تیسری مرتبہ چراغ بچا کے روشن کیتا گیا مولا حسین دیا صحاب دی جیب حالتہ ایتن وارا نیامہ چکڑیاں سن گردنا ترکھیاں سن ظاہرہ دی لال ساڑی وفات یقین نہیں حکم کر اپنے ہاتھنال گردنا کٹ کے ترے قدمات سٹھ دیئے بے ساگتہ چیرہ مبارک پھر گیا مولا حسین دا دینے دی طرف فرمایا نانا اپنے صحاب بھی آ کر بناچ اپنے نوا سے دیا صحاب بھی کسے دی دل ازاری میرا مقصد نہیں چار سو ستاسی چاکڑے میرے دعا ہتھا تھے قرآن آدم طلعہ کے خاتم تک کسے نبی نو او وفادار صحابہ نصیب نہیں ہوئے جڑے کر بناچ بولا حسین او جان سارا نا تا فرمایا چونکہ امام حسین فرمایا دا شاہ تے کھوڑے داوڑ جانے مقاسم کھڑے ہوئے مولا شہیدہ جمیندہ بھی نام ہے فرمایا شہیدہ مجھتی علیہ سکردہ بھی نام ہے مولا کیا بیمن خیام چاہ جاندے شہزادہ علیہ سکرنو شہید کرنوازے فرمایا نہیں میں آپ چاہ کے اسکرنو میں دان بچ لائے گا اصحاب دی محفل پر خاص تو ہوئی ختم ہوئی تھوڑی دیر تو با مولا حسین اس خیمے دے دروازے تیائے چار یا پانچ منٹ دے زحمت پھر میں اجازت چاہنا پانچ منٹ میں ہوری بات کرنی امام زمانہ توڑا میرا پرسہ قبول تھا امام حسین اس خیمے دے دروازے تیائے یعنی تھوڑی دیر تو بعد جیسے خیمے دے اندر ہم شکلِ علی باب الحوائج غازی عباس تشریف عباس ہم شکلِ پیغمبر شہزادہ علیہ اکبر تشریف عباس شہزادہ علیہ اکبر فرما رسن چچا سویرے دس محرم میں جنگ چھڑے گی سب تو پہلے میدان چھو میں ویسا اسلام دی خاطر جہاد کر سا پھر بابا تو جانوار شہزادہ علیہ اکبر نے جملہ فرمایا تیغازی عباس فرمایا نہیں زہرہ دا لالے حسین میں ہو دی کنیز دا بابا تو زہا میدان جنہ جاسو کیوں تسی میرے مولا حسین دیا اکھیا دا نور ہو تسی شہید ہو گئے اکھیا دا نور ختم ہو جائے شہزادہ علیہ اکبر فرمایا چچا باز تو سیدھے میرے بابا دی کمر دا دو رو اگر میدان چاہ کے شہید ہو گئے کمر دا زورت روڑ جائے سجدہ کول میں مافی مانکے جملہ اردکار مجموی امام حسن دا یتیم کا سنبی اٹھاسی ایک ہاتھ رکھیا علیہ اکبر دے زانو تے دوسرا ہاتھ رکھیا غازی عباس دے زانو تے وی اکبر تیرے میدان جامن دے نال امام حسن دیاں کھیا دا نور ختم ہوں دا جچا باز پوڑے میدان جامن دے نال حسن دی کمر دا زورت روڑ دا میں یتیم تے ناوارا سا میرے میدان جامن دے نال کسے دیاں کھیا دا نور ختم ہو گا کمر دا زورت روڑے گا خیمے دے دروازت امام حسن جملہ سنیں اندر داخل ہوئے نکاسم نو چایا متھا چوم کیا کیا کاسم تے کو کہیں آکھیا تو لاوارا سیں میں وقت دا امام تے لے سلتے موجود ازادارو کربلا ویچ تین قاسم ہاں زاکر صاحب جاندین ایک قاسم مولا علیہ السلام دے بیٹے کربلا تو شہید ہوئے ایک قاسم غازی عباس دے بیٹے لیٹے کربلا تو شہید ہوئے میں اس قاسم علیہ السلام دے شہاد سنا من لگا جسنو حاشمی خاندان دی روایت دے مطابق کھردرا کپڑا نسی پینایا جاندہ جسم زخمی ہو جاندہ اتنا جسم نازم کا یہ حسن دے جاتی ہے کھردرا کپڑا نہیں ہی پینایا تھا دس محرم نوریاز القدس کتاب ویچے شہزاد علیہ اکبر دی شہادت و بعد جناب کا سمائنہ امام حسین دے خیمت حال میں رخصت نہیں یا مولا یا مولا میں نے اجازت ہے میں میدان میں جامان جہاد کرا اسلام دکھا تردو اڈے تو جانوارا امام حسین فرمایا انتا علامت من اخیل حسن کاسم تنوکی میں ٹورا تُو میرے مصموم ویردی آخری نشانے تنوکی میں ٹورا کاسم ماں دے خیمے چائنے ماں دا نام رملہ ہے ام فروا قلیت ہے پردش میری امامہ بینا بھی عزتداری واسطی آئین آؤ کربلہ علیہ مامہ دے بھی حوصلے سنو کاسم ماں دے خیمے چائنے ماں نے ڈٹھے اجے جینے اے کربلہ علیہ مامہ ارز کی تھی امامہ اجازت لانگیا مولا نے اجازت نہیں دیتی فرمایا جتو تک منو یاد پہنے تیرے بابے نے بازونا تعویز بتا ہے جدو کو یہ اکھٹا ہے امامہ اس تعویز تو مت دے تعویز کھولے آئے بایا جاؤ مولا تنو اجازت دین دے میدان چاہنے تعویز لے کے جناب قاسم امام حسین دے خیمے چائے شیعہ سنی بھائیو موہو نہیں بولے ایس طرح کے تعویز پیش کیتا ہے امام حسین نے تعویز اٹھایا فلمہ قرالا عزتہ بقاب کان شدیدا مدت و بعد ویر حسن دی تحریر ڈٹھی پہلے اس میں چومیا پھر اکھنہ لائے اس تحریر ویچ امام حسن مجتبہ امام حسین المخاطب سان حسین کربلا دامیدان ہوئے گا جدو میرا قاسم ترکل اجازت لینہ اے میری طرف اپنا صدقہ قبول کریں اوہ شیعہ سنی بھائی امام حسین تو پتر وارنا حسن مجتبہ دی سننا تا فر بایا میری طرف اپنا صدقہ قبول کریں تے میری قاسم دا عقد بھی پڑی امام حسین فرمایا قاسم انتے ہو دا حکم آیا جڑا میڈا بھی امام میری طرف ہوتے کو اجازت میدان چھ لگا وانجو سن ماں کول بھی اجازت لے جہنے تے کو پا لیا دوبارہ ماں دے خیم چائے نے امام فرما فرمایا جی تے وقت دا امام اجازت دے دوے میری کیسے احسیتیں میں تنو روکا لیکن قاسم میں تیرے واسطے شادی دا جوڑا تیار کیتا ہے ذرا پاکے مقامل پتا لے گے میرا قاسم شادی دے جوڑے چھ لگ دا کیے قاسمی صاحب آپ کرنا عربی کتاب میں پڑھا جی دو قاسم نے شادی دا جوڑا پایا بی بیاں پتھران دا ماں تل کیتا ہے کوئی بی بی کہنی ہے برباد مدینہ خیمے ویچے کرلات مات گیا ماں تل شروع ہویا ازادارو ایسے مقام تے وی کتاب میں جملے پڑھے نے امام حسین نے قاسم دا اکد اپنی بیٹی فاطمانا پڑھے اور ایک روایت ہے جیسے بیٹی دا نام زبیدہ ہائی کیوں وقت پڑھے امام حسین نے قاسم دا جتیم پروریدہ حق دانے سی ہوں دوسرا امام حسن مجتبا دی وسیعت آیا ایک تیسری وجہ بھی دسم لگا امام حسین نے قاسم دا کد جڑا پڑھے ہیں صداد قلمہ فی مانگ کے شیعہ سنی پائیو حضرت دعوود علیہ السلام نبی دے زمانے تو ایک رسم چلی آ رہی سی جڑا نوان کور دولا لالا پنچائے تجا کے گلک آردہ سی کوئی فیصلہ نہیں سی ٹال دا نوان دھولا ہے اسی شیعہ کیوں نہ روئیے ماتم کرئیے مولا حسین فربایا مسلمانو توانو قرآن اسلام دا ہے یعنی کم از کم اسر رسم دا خیال کرو ہون میں نوان لڑا تو اڈی ترہ پیج رہی ہیں اسی شیعہ ماتم کرنے ہیں لوکہ آل محمد نوے دولے بھی مار دے امام حسین فربایا قاسم بی بی انو آخر اسلام کر کے خیمے تو باہر آجا خود امام حسین خیمے کیتا ہے خیمے تو باہر آئیں امام حسین نے کھوڑے تے سوار کیتا ہے پیر کاپا تک نیسن پہنچتے تیرہ سال ساڑھے تیرہ سال دا سن مبارک سی کربلا امام حسن دے یتین تھا ایک یا دو منٹ باٹی مولا تواری میری عبادت قبول فرمان امام حسین نے میدان دی تر پیجی ہے جناب کاسم ستر بندہ جناب کاسم نے جہنم سٹے دو حملہ کیتا ہے ستر عام بندہ نہیں سی یعنی دوسرے لفظات ستر ہزار بندہ جناب کاسم نے جہنم سٹے اتنی جنگ کی تیر بھیجگری نہ لڑیا حسن دا شہزادہ لوکانو علی دی جنگ یاد آف صفان دیا صفان میں شہزاد دی بہادری بھی ممبرتے سنا اور جنگ کرندے دوران جناب کاسم جیتی دا تسمہ ٹوٹ گئے ہیں جنگ روکے جناب کاسم نے تسمہ درست کیتا ہے نبی پاک دی حدیث ہے بندہ اس وقت تک تورے نہ جب تک جتی دا تسمہ ایک درست نہ کارا اگر دو جتیاں چون جوڑے بھی چون اگر کوئی تسمہ خراب ہے جدو تک انہوں درست نہ کرے اس وقت تک تک تورے نہ جنگ دی مشکل حالت بیچ بھی جنہ جنگ دی مشکل حالت بیچ بھی سنت رسول دا خیال کرے انہوں کاسم کہیں دے او کاسم وہ امام حسن دا پوتا خدا اللہ ندھ کرے امر ابن ساتھ دے یہ ملون کہیں دے ایک کے کار کے سامنے کے بلا ہوئی شجاعت میں اب آئے تو انہوں نہیں پتا حاشمی خون سید ہے ایک کے کار کے سامنے کے ساری فوج مار دے گا احمد علیہ من کل جانبین ہر طرف خلاف قانون جنگ دیتے حملہ کن ازادارو منجید و خلاف قانون جنگ جناب کاسم تے حملہ آیا جدے کل تیر تیر مار دا ہے جدے کل تلوار تلوار مار دا ہے ایک حرام ذات نے ایسا گرز دوار کی تائمہ میں حسن دے یتیم کلوزین چھوٹ گئی فرمایا یا امام حادرکنی چچا میری مددنو پہنچو باکر مدرسی بیہار لنوار وچھ لکھ دنے رزت آزا ہو امام حسین دے کاسم تک پہنچو دو پہلے مشرق دے گھوڑے مگرب دی طرف دا ہڑ گرے شمال دے جنوب دی طرف جناب کاسم دا لائشہ پامال ہو گیا میں دانت کرے ہو کہ امام حسن دے امام حسن دے بارے وادتی حسن دے یتیم دے بارے سکینہ دے تصبہ پہ بھر بایا کڑی جات لتا ہے میرے ویر حسن دی آخری نشانی کاسم دے آرے ٹکڑے چوواز آئیے لبیک یا حسین ازادارو بلامن والا جو کا قدہ امام سی آرے ٹکڑے چواز آئیے لبیک یا حسین آخری جملہ کریم کربلہ نے ابا اتاریے کربلہ دی تابتی ریتے بچھائیے کاسم دے ٹکڑے کٹھے کیتے نے گٹھڑی بان کے خیمے چاہے نے امی فروا ڈیٹھا مولا میرے پتر نے وفاہ نے کی تھی فروایا اس طرح دی وفاہ کی تھی ایک قیامت تک شیعہ سنی یاد کر کے ماتم کرن دے تے کربلا دے جن نے شہید انہوں نے لا سے خیامت لے آئے امیرے کاسم دا لا شاہ شیعہ سنی پائیو ازادارو امام حسین نے گٹھڑی رکھ دی تھی یہ گٹھڑی کھولی امی فروا نے خیمے میں چکو لاکھ مات گیا تیانوے ریال کریا اس وقت جناب کاسم دی والدہ امی فروا کاسم دے ٹکڑے ہیں جو خون ہتھانتے مال کے ایس طرح والا چلانا شروع کی تا امام حسین دی نظر پہیا فرمایا بھر جائیے کی بے کر رہیے بکت بکان شدید انہوں نے بیٹھائی مار کر انہوں نے روکے بھر بایا مولا میں نیت کی تیسی جیدو میرا کاسم سیرے پائے گا میں میں دینا کاسم میں دیتے نہ نہ سکی تیرے خون دی میں دینا کہ معاشر دمیدان بچ حاضر ہو موسیقی